یہ بیماری جڑی ہے نا دماغ دی بیماری ہے دماغ تا ایک حصہ ہوندہ ہے جنہوں ریوارڈ سرکٹ کہنتے ہیں اور ریوارڈ سرکٹ تے بیچے یہ بیماری جڑی ہے بیٹھی ہوئی ہے تے ادھے بیچے ایک امگڈیلہ ہوندہ ہے جتنا انگزائیٹی فیر پیدا ہوندہ ہے یہ جڑی بیماری ہے اس انگزائیٹی فیر امگڈیلہ دے کر کے پیدا ہو جاندی ہے جتھے پیار آنا ہوندہ ہے نا وہ تھے فیر آ جاندہ بس یہ اس بماری دے وچ آنا کی ہوندہ ہے کہ پیار دی جگہ تے فیر آ جاندہ ہے تے پیار دے نال بندہ ہوندہ ہے سروٹنین تے آکسیٹوسن ٹھیک ہے تے فیر دے وچ پندہ ہے ایڈرینالین جیڑا فیر ہے اے ہارٹ اٹیک دا کارن ہے بلڈ پیشر دا کارن ہے جنیاں سا انہوں بیماری لگتی ہیں انہوں ساریاں دا کارن جیڑا فیر ہے ہر چیز دوں دیکھن دے دو نظریہ ہے ایک تے یہ ہے کہ فیر ہے دوسرا نظریہ ہے کہ میرے واسچ نہیں ہیں پرماتمہ جو کرے گا جنگہ کرے گا او دنال کی ہوئے گا جو تسیہ گل کہتی کہ اے چیز میرے واسچ نہیں ہیں جو کرے گا پرماتمہ کرے گا پرماتمہ میرے والا ہے ایک بندہ کہندہ ہے کہ میں کردہاں تاں سب کچھ ہندہ ہے ایک بندہ کہندہ ہے کہ میں کردہاں پر پرماتمہ اپنا یوگتان پاندہ تاں ٹھیک ہندہ کم اور جڑا میں کرنا یہ سارے اندھا کامن ہے پر جڑا ایک بندہ کہنتا ہے کہ میں کرنا تو تائیں سب کوئی سو پرسنٹ ٹھیک ہوندہ ہے اُدھے اندر کیڑا کیمیکل بنے گا تو جڑا ایک بندہ کہے گا کہ اپنے واسدی گال کوئی نہیں ہے میں صرف کر سکنا پر اے ہے کہ سکسس ملے گی کہ نہیں ملے گی اے پرماتمہ دے ہاتھ ہے میں تو انہوں دونوں کیمیکل دسے ہیں جڑا کہنتا ہے کہ میں آپ پہ کروں گا اپنی ویل پاور نہ کر کے دکھاوانگا اُدھے اندر بنے گی ایڈرینالین فیر اُدھے ہمیشہ ایک فیر رہے گا جو نہ ہویا فیر جو اے ہو گیا فیر جو انہیں کہتا فیر جو میرے لیپس ہو گیا فیر ایس طرح ہی جدو ایک انسان کہے گا کہ میں اپنی مرجی نالتا نو چھڑ کے دکھاوانگا اُدھے کس بیستے جی رہا ہے فیر دے بیستے ایک انسان کہنتا ہے اپنے واسدی گال کوئی نہیں ہے سانو اپنے پروگرام چھو پالو سانو اے ہو جب پروگرام دیو جدے کر کے ساٹھی جندگی بچے تو انہوں نے پتا ہے اے لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے جیڑی میں گالتا انہوں کہہ رہے ہیں نا اے گلہ نہیں ہے گیا اے نسکہ ہے اے پرسکپشن ہے گیا ہے تو اٹھے اپنے بچے دی لائف پچاند جی تسی نسکہ سمجھ گئے جی تسی پرسکپشن سمجھ گئے جی تسی ہو چھو سوچے آ کہ کوئی گال نہیں ایک دو دوائیاں کھالنے ہیں تین چار دوائیاں رہن دنے ہیں جیت سے سمجھ لو کہ جیڑی بچے دی جو بھی ہوئے گا وہ دے پھر رسپانسیبل اسی ہوں آنگے پرسکپشن جو دو ڈاکٹر لکھ کے دن دا ایک دو تین چار پانچ تے چھ وہ کہندہ ہے چھے ویں کام کرنی ہے پیشنٹ پوچھتا ہے پھر یہ چھے دوائیاں ڈاکٹر صاحب لکھتی ہیں نقص تے چھوٹا جائی ہے وہ کہندہ ہے کہ ساریاں کھانیاں پہن دی ہیں کیونکہ ایک دوائی دین آل دو جی دا کامبینیشن ہے دو جی دین آل چوتھی دا کامبینیشن ہے آہ بلیڈ پیشر دی ہے آہ تاڑی کبرار دی ہے آہ تاڑی ڈپریشن دی ہے آہ ساریاں دوائیاں مل کے ہی چارے کیمیکلز ٹھیک کرن گیاں یہ دا مطلب ہے کہ جے اسی پرسکیپشن سانو پڑھنی نہیں آن دی جہاں پرسکیپشن پڑھ کے اسی وہ پرسکیپشن گواہ لینے ہیں اُدھے نالہ سی اپنا بچہ گواہ لیا